یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے چہرے یا جسم میں پیدائشی طور پر کوئی نقص ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس نقص کی بنا پر اسے کوئی انام دے گا اور اگر دے گا تو وہ کیا انام ہوگا دیکھیں جب اللہ تعالی کسی کو کمی دیتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ آخرت میں دے گا قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے لیکن کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں ہے وہ اللہ تعالی کچھ بھی دے سکتا ہے اسے گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے نیکوں میں اضافہ جنت کے اندر اس کو وسط دے سکتا ہے اور ہورے اتا فرما دے محلات اتا فرما دے خاتون ہیں تو اللہ تعالی اور اس کو انامات اتا فرمائے اس کی تفصیل تو نہیں ہے یہ تو ایک مستقل یہ ہے کہ اللہ نے کمی دی اور ایسا ہوا اور اگر فرض کرلیں اس کمی کی بنا پر بار بار اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس کے صبر کرتا ہے اس کا الگ انام ہوگا جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی میں بیچارے میں اگر کوئی نقص دیکھیں گے اس کی ضرورت کے بارے یہ کیا ہوا تھا کیوں ہوا ہے اور یہ کیا ہو گیا وہ اتنا پوچھتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات تو پھر وہ مہ چھپاتا پھرتا ہے اس طرح مطلب یہ کہ کوشش کریں گے دل آزاری کا اندیشہ ہو تو نہ ہی پوچھیں اور پوچھنے کا فائدہ ہے کہ کیوں پوچھتے ہیں آپ خاما خان خواتین خاما خام پوچھ پوچھ کر اچھا نتیجہ کچھ بھی نہیں پوچھ لیں گے پوری تفصیل اچھا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کیوں پوچھا تھا آپ نے کیا ضرورت تھی جتنے دیر بیچارے نے اس نے بتایا اس کی دل آزاری تو بہرحال جتنی دل آزاریاں ہوتے رہیں گے اس کا سبر کریں گے اس کا الگ انام بھی ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ڈینٹسٹری میں میل مریض کا علاج کر سکتے ہیں یعنی یہ ڈینٹسٹ ہیں وہ خاتون اور کوئی بعض وقت میل آجاتے ہیں تو ان کے دانتوں وغیرہ کو ٹھیک کرنا اسکیلنگ وغیرہ کرنا کیسا ہے تو یہ بلکل کر سکتے ہیں اور بہتر یہ کہ خواتین دستانے پہن کر یہ کام کریں عمومی طور پر یہ لازم بھی ہوتا ہے دستانے پہن کے ہی کرتی ہیں تو بلکل وہ میل کا کر سکتے ہیں اور جب وہ کریں تو تو اس وقت تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اپنے آپ کو بہت کلوز نہ رکھیں اور اس کے علاوہ نقا وہ جو ماسک ہوتا ہے تو وہ لگاتے ہی ہیں وہ ماسک بھی لگا رہے بے پردگی وغیرہ نہ ہو حتیل امکان کوشش کریں کہ اس طرح اگر وہ ریزو لے کے کریں گی تو اس کی شرعہ لحاظ سے اجازت ملے گی حسین بہن نے فرمایا کہ میں نے ایک انگوٹھی رکھی تھی اور میری نیت تھی کہ جب کوئی مسجد بنے گی تو میں اس میں اس انگوٹھی کو بیچ کر پیسہ لگا دوں گے تاکہ سواب جاریہ ہو لیکن اب ان کے بھائی کے گھر بہت خراب ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے ابن ڈرتا ہوں کہ کہیں دیوارے نہ گر جائیں اور چھت وغیرہ نہ گر جائیں تو کیا میں وہ انگوٹھی بیچ کر اس کا پیسہ بھائی کو گھر بنانے کے لیے دے سکتی ہوں کہ نہیں تو بہن بالکل دے سکتی ہیں کیونکہ آپ نے فقط دل میں نیت کی ہے اور اچھے کام کے نیت پہ آپ کو سواب بھی ملا ہوگا لیکن یہ کوئی اب بات دینا آپ کو واجب نہیں ہو جاتا ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال میں فلا مسجد کے لیے مختص کرتی ہوں وقف کا ایک الفاظ کہہ دیتی ہیں تو پھر بھی بہرحال وقف تو پھر بھی نہیں ہوتا کیونکہ وقف کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے لیے دیں اور وہ چیز بین ہی قائم رہے لیکن بہرحال ایک اچھی نیت آپ کرتی ہیں جیسے منت مان لیتی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر مسجد کے اندر دینا ہی افضل اور اولا اور بعض صورتوں میں بلکہ واجب ہوتا لیکن آپ نے چکے دل میں نیت کی تھی اور سگے بھائی کا گھر گر رہا ہے اور واقعی وہ اس وقت مستحق ہے تو آپ یہ بالکل انگوٹھی بیچ کر ان کو دیں آپ کو انشاءاللہ وہ مسجد والا ثواب بھی ملے گا اور بھائی کی امداد کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا حدیثوں کا مفہوم یہی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب مومن کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے پہلے ہی اس کا ثواب عطا فرما دیتا یعنی اس کے بعد عمل کرے گا تو مزید ثواب ہوگا تو آپ کو پہلے ثواب مزید کو تو ملائی ملا اب آپ بھائی کی ہیلپ کریں